دوستو ویلکم نمشکار میں ڈاکٹر اندلین کمار سوری آج ایک نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ چلیے چرچہ کرتے ہیں الوپیشیا ٹوٹیلس اور الوپیشیا یونیورسلس کے بارے میں تو دیکھیں ہم نے ایک ویڈیو پیچھے بنایا تھا جس میں ہم نے الوپیشیا ایریٹا کے بارے میں چرچہ کی تھی جس میں پیچی بالنس ہو جاتی ہے سر کے اوپر یا شریر کے کسی بھی آنگ میں ایک بالنس جو ہے وہ پیچھ کے روپ میں آتی ہے لیکن جب سر کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں تو اس کو الوپیشیا ٹوٹیلس کہہ دیتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو الوپیشیا ایریٹا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے پراغرس کر کے سر کے سارے بال ہی ساف کر دیتا ہے اس کو ہم اس کنڈیشن میں ٹوٹیلس بالوں کا جھڑ جانا جو ہوتا ہے وہ اس پرگار کی کریا ہو جاتی ہے اور یونیورسیلس میں آنکھوں کے بال آئی لیشز آئی بروز موچھیں داڑی شریر کے سارے آنگوں کے بال ساف ہو جاتے ہیں اسے ہم یونیورسیلس کہہ دیتے ہیں تو آخر اس کا کارن کیا ہے دیکھئے جیسے الوپیشیا ایریٹا کا کارن تھا کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے اسی پرکار سے یہ دونوں کنڈیشنز بھی بھیہنکر روپ میں آٹو امیون ڈیزیز ہو جاتی ہیں جس میں شریر کی امنیٹی جو ہمارے شریر کی رکشہ کرنے کے لیے ہوتی ہے ڈیفنس میکنیزم کے لیے ہوتی ہے فائٹنگ فورس ہوتی ہے وہ کسی بھی وجہ سے باڈی کے اندر اس کے کچھ کارن ہیں وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں تو آپ فلحال اتنا جان لیں کہ ان کی وجہ سے شریر کی جو آٹو امیونٹی ہے جو آٹو امیونٹی ہے وہ کسی بھی وجہ سے اس کا ڈس آرڈر ہو جائے وہ ویک ہو جائے یا اس کی ٹالنس پاور کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وہ اپنے شریر کے انگوں کو ہی نقصان دینے لگ جاتے ہیں تو جو ہیر فالیکلز ہوتے ہیں جہاں سے ان بالوں کی گروت ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بال سارے سر کے جھڑ جاتے ہیں اور اگر سارے شریر کے جھڑ جائیں تو وہ اس پرکار کی گھٹنا ہوتی ہے جسے میں نے پیچھے کہا اسے یونیوٹ پھر دیکھیں ایک اور بہت بڑا کارن یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جنیٹیک اثر بھی ہوتا ہے کہ جنیٹیکلی ہی ایسے بچوں کے ایسے بڑے بڑوں کے کیونکہ یہ کسی بھی ایج میں یہ دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں تو یہ جنیٹیک کی وجہ سے چاہے مدر کی سائٹ سے یا فادر کی سائٹ سے یا نانا دادا کی سائٹ سے یا نانا نانی کی سائٹ سے کسی کی طرف سے جو جنیٹیک اثر بچوں میں آتا ہے تو اس میں یہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی آٹیومنیٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی ڈیزیز سے یہ پرشانی بن جاتی ہے پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت سٹریس میں رہتے ہیں بہت تناو میں بہت ڈیپریشن میں ان کی بہت جیدہ ان کا اگر سٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ جو شریر کی یومنیٹی ہے وہ عام شبدوں میں سمجھ لیجئے کمجور ہو جاتے ہیں ان کی جو فائٹنگ فورس ہے جو ان کے اندر ہارمونز بنتے ہیں وہ اتنا لڑنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ان میں آ جاتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ سیدھی سی سچی بات ہے کہ جو وچار ہیں جو آپ کے تھوٹس ہیں اس کا اثر ہمارے شریر کے ہر رنگ پر پڑتا ہے یہاں تک ہی ہماری امنیٹی بھی کم ہو جاتی ہے ہم انفیکشن کے پرون ہو جاتے ہیں اور باڈی اپنے آپ ہی اپنے شریر کو نقصان دے دیتی ہے تو اتنا وچاروں کا کھیل ہوتا ہے جو ہمارے شریر کو نقصان دیتے ہیں تو اس لیے اس ان کیسز میں بھی یہ دیکھا گیا کہ الوپیشیا ٹوٹیلیس بھی ہو سکتی ہے اور الوپیشیا جنیورسیلیس بھی ہو جاتی ہے پھر ڈائیٹ کا بہت بڑا رول ہے جیسے میں نے پہلے بھی پیچھے ایک ویڈیو میں کہا کہ ڈائیٹ اگر اچھی نہیں ہے بیلنس ڈائیٹ نہیں ہے اس میں اچھی ماترہ میں کاربو ہائیڈیٹ پروٹینز فیٹ ویٹامینز مینرل یہاں تک کی پانی بھی اگر شریر کو پورا نہیں ملتا آکسیجن بھی اگر پوری نہیں ملتی شریر کو کیونکہ آکسیجن بھی اور ہوا جو ہے جو شد وائیو ہے یہ بھی ایک طرح سے نیوٹرینٹس ہیں یہ بھی ہمارے شریر کو بہت ہیلپ کرتے ہیں اگر یہ چیزیں اگر پون روپ سے سوست نہیں ملیں گی اچھی نہیں ملیں گی تو شریر میں بکار ہو جاتے ہیں اور جو شریر کی امیونٹی ہے وہ ڈاؤن ہو کے آرٹی امیونی پی بنا دیتی ہیں یا کچھ وائیرل انفیکشن وہ آگے چرچہ کریں گے تو اس سب سے بھی یہ بیماری اکثر ہو جاتی ہے لیکن سب لوگوں میں پرماننٹ نہیں ہوتی کسی کسی میں ٹیمپریری بھی ہو جاتی ہے اور ایسے پیشنٹ اپنے آپ ستے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پھر دیکھئے ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کیمو تھریپی پہ ہوتے ہیں کینسر کی ٹیٹمنٹ میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ الوپیشیا یونیورسیلس ہو جاتی ہے کیونکہ جتنے ہیر فالیکلز ہیں جہاں سے ہیرز کی گروہ ہوتی ہے وہاں پر یہ سائٹو ٹاکسک ڈرکس جا کر انہیں ڈیمیج کر جاتی ہے اور ان کے بال تین چار مہینے کے اندر پونڈ روپ سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ساری جو پریشانیاں ہوتی ہیں جب ان کا ٹیٹمنٹ بند ہو جاتا ہے تو یہ واپس ریکرڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے بال شریف پر آ جاتے ہیں تو لیکن جن کو پرماننٹ رہ جاتی ہے ان کو تین مہینے کا آپ وقت لیجئے اگر تین مہینے میں الوپیشیا ٹوٹیلس ٹھیک نہیں ہوتی یونیورسیلس ٹھیک نہیں ہوتی بال اگنا شروع نہیں ہوتے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا جروری ہوتا ہے اور ان کا علاج کرانا چاہیے اور اگر دیکھیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ میڈیسن کسی بھی پیتھی میں لیں یہ تھوڑے ٹائم کے لئے جب تک آپ دوائی کھاتے رہیں گے یہ نکلتے رہیں گے بال آ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر بال جھڑ جاتے ہیں کیونکہ میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وقتی یا پیشنٹ یا ڈاکٹر انہیں منع کر دیتا ہے کہ اور دوائی نہ کھائیں کیونکہ دوائی زیادہ کھانے سے اس کے سائیڈ افیکٹ بن جاتے ہیں تو اس پرکار کا علاج نہیں کرانا چاہیے اپنی باڑی پہ کمپرومائز کر لینا چاہیے کیونکہ ایک بال ہوانے کے چکر میں آپ سارے شریف کو اتنے سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر نقصان دینا شروع کر جاتے ہیں اس لئے پھر اسی لائف میں جینا آدمی کو سیکھ لینا چاہیے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کا پریونشن کی طرف دھیان رکھئے یہ ہو ہی نہ بلکل یہ دونوں تینوں بیماریاں بلکل نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنا سٹریس لیول بلکل ختم کر دیں ڈائیٹ بہت اچھی لیں اپنے شریف کی بہت اچھی دیکھ بال کریں روج واک پہ جائیں اپنے بچاروں کو صحیح بنا کے رکھیں کھانا پینا بہت اچھا رکھیں ایک سسٹم سے اگر آپ لائف جییں گے خوشی خوشی جو لائف کا ہمرا دے ہے کہ ہمیشہ ہمیں ہن سموگ ناچتے گاتے جینا چاہیے تو یہ آرٹو امینٹی بھی جو بیماری بنتی ہے جس کی وجہ سے جو آرٹو امینٹی ڈیزیز کی وجہ سے جو روک بنتے ہیں ان کا بلکل صفایہ ہو جائے گا اور آپ خوشحال جی سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک ویڈیو بنایا آشاء کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو آئیکن بیل ہے وہ بھی بجا دیں یہ گھنٹی بجے گی تو ہمارے ماں مارے لیے بھی اور آپ کے لئے بھی شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں